موسیقی اور چٹنیوں کا انتظام اب ہم نے شروع کر دیا ہے اس لیے رمضان قریب آنے والے ہیں تو اس ٹرائی کی ڈیشز جو ہے نا وہ آپ کے بیعت کام آنے والی ہیں تو بڑے اچھے سموسے ہوں پاکوڑے ہوں روز ہوں بڑی چیزیں فرائی ہوں لیکن چٹنی اچھی نہ ہونا تو میں مزہ نہیں آتا تو میں نے پورا سوچا ہوا ہے کہ اگلے ہفتے سے چٹنیوں کی بھرمار ہوگی آپ کے باس کی چل دے لیے نوٹ کریں مزے مزے کی چٹنیاں ساری نوٹ کر کے رکھ لیں تاکہ کہ رمضانوں میں آپ کو چٹنی کی پرابلم نہ ہو انشاءاللہ اور چٹنی جب تک اچھی ہوتی ہے نا تو پھر یہ ہے کہ تھوڑی بہت اگر کسر رہ جائے آپ کے سموسے پاکوڑے میں تو اس کو بھی دور کر دیتی ہے تو چٹنی اچھے اچھی سی جو ہے ہم نے تیار کر کے سیلیکٹڈ چٹنی میں نے تیار کی ہے آپ لوگوں کے لیے اور انشاءاللہ آج سے شروع کر رہے ہیں اور جو ہے بندرہ سی بریانی بھی بننے والی ہے کیمہ بریانی ہے لائٹ سی ہوگی اور یہ جو ہے آپ اپنے دینر پر افتاری کے بعد ذرا ہیوی کھانا مزا نہیں آتا تو بھی لائٹ سا یہ بریانی جو ہے اس کو آپ انجوائے کر سکیں گے آج کی انفرمیشن جو ہے وہ اس کے بارے میں بتا دیں کھیرا بہت ہی امپورٹنٹ اس موسم کے اندر لا جواب چیز ہے اپنے آپ کو جسم کو تھنڈا رکھنے کے لیے پیاس کی کمی کے لیے یعنی کہ پیاس بہت زیادہ لگتی ہے دار بات ہے اس کو نارمل رکھنے کے لیے کڈنی جو ہے اس کی حفاظت کے لیے ہر چیز کے لیے جو ہے نا آپ کو بہترین چیز جو ہے وہ کھیرا ہے جتنا زیادہ استعمال کریں گے اتنا ہی فائدہ ہے اس کے اندر یہ کھیرا صرف جسم میں وہ نہیں پیدا کرتا ہے یعنی کہ تھنڈک پیدا نہیں کرتا بلکہ یہ کہ آپ کو جسمانی طور پر مضبوط بھی کرتا ہے یعنی کہ آپ کی جسم کے اندر سے پانی کی کمی کو دور کرتا ہے اور بہت ساری پرابلمز سے بھی بچاتا ہے جیلسے کہ جوڑوں کا درد ہے اس ٹائپ کی بہت ساری چیزیں ہیں کھیرا ہونے کے باوجود یہ ہے اس کے اندر ایک نارمل سی چیز ہونے کے باوجود لیکن یہ ہے کہ بے حد فائدہ مند ہے بلڈ پیشر والوں کے لیے بیسٹ ہے کہ دو کھیرے کا جوس یا دو کھیرا روزانہ نہار مو لازمی یا تو کھیرا کھا لیں یا کھیرے کا جوس نکال کر پی لیں انشاءاللہ اس موسم کے اندر بلڈ پیشر کبھی ہائی کبھی ڈاؤن اپ ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے اس کو کم کرنے میں گاجر والے جو مشین ہوتی ہے اس میں سے اس کا جوس نکالیں اور اس کو استعمال کریں انشاءاللہ آپ کی جو ہے نا بلڈ پیشر کو نارمل رکھے گا دوسرا یہ ہے کہ بچوں کو ایک خاص قسم کی عادت ڈالیں کہ اس کو کھیرا یا گاجر یا مولی وغیرہ جو ہے اس ٹائپ کے سٹرپس میں کٹ کر رکھے تاکہ اس کو کھانے میں جو ہے نا آسانی ہو اور ایک دلچسپ ہی پیدا ہو انسان کی جس نام کے اندر ٹھیک ہے نا اور دلچسپ ہی ہے کہ اس کے اندر ہم نے کچپ رکھا ہوا ہے کچپ میں آپ نے لگایا اور بچوں کو آپ نے اس طرح دے دیا تو کھیرا کا کھیرا بھی ہو گیا کھانے کا ایک اسٹائل بھی ہو گیا اور اس کا جو ماسک ہے وہ اس موسم میں جو پیمپرز بغیرہ نکلتے ہیں پروپلمز ہوتی ہے اس کے لیے بہترین ہے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے بہترین ہے اس کا ماسک لگائیں روزوانہ لگائیں اور انجوائے کریں ٹائم ہو گیا بریک کا ایک شرط بریک لیتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں ویلکم بیک ناظرین اور یہاں جو ہے بہت ہی مزدار بریانی تیار ہو رہی ہے اور وہ بھی مدراسی سٹائل کی بریانی کیمہ والی بریانی جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں پیاس کو ہم نے براؤن کر لیا ہے اور اس کے بعد ادرک اور لیسن کا پیسن ہم نے اس میں شامل کرنا ہے اور ساتھ میں کچھ ثابت گرم مسالے جو ہیں وہ ہم نے ڈال دینا اس میں ٹھیک ہے پیاس کو براؤن کر کے تھوڑی سی پیاس ہم نے نکال بھی لیے اوپر سے گارنیشن کے لیے باقی میں نے اس میں اٹ کر دی ہے ٹھیک ہے جی اچھے اس میں جو ثابت گرم مسالہ جائے گا وہ ہے تھوڑے سے لانگ کالی مرچ توٹھی لائچی اور دالچینی کی ٹکڑے اور رائی دانا ٹھیک ہے جی مدراسی ذرا بریانی میں تھوڑے سے چیزیں ڈیفرنٹ ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کے ساتھ اسے ہم نے کڑکڑا لیا اور اسی کے ساتھ ہم نے اس میں کیمہ شامل کر دیا ٹھیک ہے جی کیمہ اگر ہاتھ کا کیمہ ہو تو بہت اچھا ہے تاکہ وہ کیمہ جو ہے بریانی کے اندر آپ کو الگ الگ نظر بھی آئے گا ٹھیک ہے جی کیمہ کو پہلے اچھی طرح سے اس پیاس کے ساتھ اور گرم مسالے اور ادرک لیسن کے ساتھ بھون لینا ہے اس کے بعد پھر ہم نے آگے کا پروسس کرنا ہے جس کے اندر کٹیوی لال مرچ ہے زیرا پاورڈر گرم مسالہ ہے نمک ہے اور باقی جو ہے رائس ہم نے پہلے سے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں اس کو ہم نے شامل کر دینا ہے ابھی ہم فیلحال اس کو ڈھکن لگا کر تھوڑی دل کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ کیمہ اچھی طرح سے بھون جائے اچھا اس کے بعد اس میں جو مدر مدرہ سی بریانی ہوتی ہے اس کے اندر کھٹاس کے لیے اور مسالوں میں تھوڑی سی چینجنز یہ ہے کہ اس میں رائی دانہ ڈلتا ہے اور کھٹاس کے لیے جو ہے املی کا پیس بھی ڈالا جاتا ہے ٹھیک ہے جی تاکہ کھٹاس اس کی جو ہے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہے ہری مرچے چھوٹی والی استعمال کریں کہ اس میں چماتر ہے اور حردنی ہے ٹھیک ہے جی ہم آپ پر کالن ہیں صفیہ فرم گجران والا اسلام علیکم صفیہ والیکم اسلام جی کیسی ہیں آپ خیریہ سے ہیں یا جی اللہ کا شکر ہے آپ بتائیں جی بالکل ٹک ٹاک الحمدللہ گزار بھائی میں نے آپ کو اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھا تھا جو بارہ نسال کی تھی جی جی جو اس کے میدے میں گرمی ہے نا آپ بتاہتا ہے اس وقال گوستی اس وقال کی جی جی اور ایک تخمہ لنگا تخمہ لنگا آدھا آدھا دونوں چائے کا چمچہ مکس کر کے ہم جی اور گوستی کی اس کو کہتے ہیں ایک تو اس وقال کا چلکا ہوتا ہے چلکا disproportionately دوسری پر یہ ہے کہ میری بیٹی کی دانت وہ ایسے ملوم ہو رہا ہے جیسے باہر کو آنے والے ہیں ابھی ملوم ہی ہوتا ہے اس کا کوئی علاج کیا چیز سوری دانت ہاں ہاں دانت ایسے ملوم ہوتا ہے جیسے باہر کو آنے والے ہیں ابید صرف پشارا ہی ہے دانت ہو کا تو اس کا ہے کوئی علاج اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے اس کا تو جو بینڈ ہوتا ہے نا وہ جو ڈاکٹر لگاتے ہیں اس سے پھر یہ رک جاتا ہے ورنہ اس کا ویسے تو کوئی اس میں علاج نہیں ہے ٹھیک ہے تینکیو جی بہت شکریہ یہاں کیمہ ہمارا تیار ہو رہا ہے ٹائم ہو گیا بریک کا ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں مدرازی کیمہ بریانی عجزہ سیرہ شاول آدھا کلو بیس کیمہ ہاتھ ایک کلو پیاز تین ادد ٹماٹر چار سے پانچ ادد ہری مرچے آٹھ سے دس ادد ہرا دھنیا چاپڑ آدھی گٹھی کالا زیرہ ایک چائے کا چمچ ادھرا کلیسن کا پیس دو کھانے کے چمچے رائی دانا ایک چائے کا چمچ گرم مسالہ پاوڈر ایک کھانے کا چمچ لال مرچ کٹی ہوئی دو کھانے کے چمچے کالی مرچ سابود ایک چائے کا چمچ تیز پاوت چار سے پانچ ادد چھوٹی الائچی چار سے پانچ ادد دار چینی دو ڈنڈیاں لاؤں چار سے پانچ ادد املی کا پیسٹ ایک کپ گھی ایک کپ نمک خز میں ذائقہ ویلکم بیک ناظرین اور یہاں جو ہے مدرسی کیمہ بریانی جو ہے تیار ہوئے پیاس براؤن کر لیا ہم نے ثابت گرم مسالے اور ادرک لیسن کے ساتھ کیمہ کو اچھی طرح سے بھون لیا جب کیمہ گل گیا بلکل خوشک ہو گیا اس کے بعد پھر آپ نے اس میں مسالہ شامل کر دینا ہے گرم مسالہ آگیا اس میں لال مچ کٹیوی آگئی ٹھیک ہے جی نمک آگیا اس میں ٹھیک ہے جی اور اس کے ساتھ ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے املی کا پیسٹ ٹھیک ہے اور ہری مرچیں چھوٹی والی اور ٹیماٹر ٹھیک ہے جی اور اسے پکانا بہت زیادہ نہیں ہے گوشت کو اپنے اچھی طرح سے بھون لیا پکا لیا اس کے بعد پھر یہ ہری مرچیں اور ٹیماٹر وغیرہ جو ہے اس کو اوورکک نہیں کرنا اس کو کچھا پکا رکھنا ہے تاکہ یہ دم پہ جو ہے نا اس کی خوشبو جو ہے نا وہ بریانی میں واوا والی بریانی تیار ہوگی ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہم نے تھوڑا سا مسالہ پہلے شامل کرنا ہے ٹھیک ہے اور تھوڑا مسالہ میں نے پہلے ڈال دیا نیچے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں یہ ایک کنی بوائلڈ ہوا ہوا رائز جو ہے وہ ہم نے شامل کر دیا جس کے اندر کالا زیرہ اور تیز پاتھ ہم نے بوائلڈ کرتے وہ ڈالا تھا اور اس کے اندر باقی مسالہ شامل کر دیا اور اس کے بعد باقی یہ جی ہم آئے وہ کالر ہیں رانہ اختر فرم اسلام آباد اسلام علیکم علیکم السلام گلزار بھئی کیا حال ہے آپ کیسے ہیں گلزار بھئی اللہ کا شکر ہے شکر الحمدللہ آپ نے خیریت ہے جی الحمدللہ گلزار بھئی آپ تو اس کینر کے گلے گلزار ہے خرید've تھینکیو ثینکیو بہت بہت زبردست بہت لوگوں کو نے پتہ چل جاتا کہ کس کس کی پرkبلم کیا ہے کیا ہے اور میں ہمیں بھی پتہ چل جاتا ہے آہر بہت زبردست لے جس لیت کے لئے اچھا ہے جو جواب کا ہوں میں نہیں سن پایا اچھا ٹھیک ہے بلدار بھائی مسئلہ یہ تھا کہ بہت سارے آپ سے پوچھ کہا تھا کہ بھی اس کی زیادہ بات نہیں ہو سکتی تو ٹھیک تو مسئلہ پوچھے چاہتے ہیں جی جی اوہ مائی گاڈ دوبارہ کال گھٹ گئی بہت شکریہ بہت شکریہ جی تائم ہو گیا ہے بریک کا دمپر لگا دی ہیں ہم نے رائس کو جب تک یہ برینی تیار ہو رہی ہے لیتے ہیں چھوڑا سا بریک پھر واپس آتے ہیں چاولوں کو تیار کرنے کا طریقہ چاولوں کو دھو کر بگو دیں تیز پات کالا زیرہ اور حزبی ضائع کر نمک کے ساتھ ایک کنی بوائل کر لیں اور چھان کر ایک طرف رکھ دیں چاول تیار ہیں اب ایک پان میں گھی کرم کریں اور اس میں پیاز ڈال کا براؤن کر لیں اور نکال کر ایک طرف رکھ دیں اب اسی گھی میں دارچینی لونگ الائچی کالی مرچ رائی دانہ ڈال کر کرکڑا لیں پھر اس میں ادھر کلیسن کا پیسٹ اور کیمہ شامل کر کے اچھی طرح سے بھول لیں یہاں تک کہ کیمہ اور گھی الگ الگ ہو جائے اب اس میں حزبی ضرورت پانی ڈال کر گلنے کے لیے چھوڑ دیں جب کیمہ گلنے کے قریب ہو جائے تو ٹماتر سابتھری مرچے شامل کر لیں اور اتنا پکائیں کہ کیمہ خوشک ہو جائے اب ایک پتیلی کی ستے پر تھوڑا سا گھی لگائے چاول ڈالیں اب اس پر آدھا انڈی کا پیسٹ ڈالیں اور آدھی براؤن پیاس ڈالیں پھر کیمہ بچھائیں اور باقی چاولوں کو ڈال دیں اب آخر میں بچا ہوا انڈی کا پیسٹ براؤن پیاس اور ہرہ دھنیا ڈال کر دم پر لگا دیں دم پورا ہو جائے تو ڈش آؤٹ کر لیں اور سرف کریں مدراسی کیمہ بریانی تیار ہے مدراسی بریانی اس فقط آپ دیکھ رہے ہیں اس میں دھوہ دار خوشبودار بریانی جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے بہت سمپل سی بریانی ہے لیکن بہت ہی مددار اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جو ٹیکنیک ہم نے استعمال کی ہے وہ آپ بھی استعمال کریں گے اور مددار بریانی تیار کریں گے ایک چٹنی ہے بہت ہی امپورٹنٹ یہ سمجھ لیں کہ تھوڑا سا پانی ہم نے لے لیا ہے ہاف کپ کے قریب اور اس میں آپ نے خوب سارا لسن جو ہے وہ آپ نے ڈال دینا ہے تقریباً 5 سے 6 جوے آپ نے لے لینا ہے لسن کے وہ آپ نے اٹھ کر دیا ہری مرچے چاہر سے پانچ ادھد لے لینا ہے اور اس کے ساتھ آدھی گڑڈی جو ہے پودینہ اور آدھے گڈہ دھنیا یہ آپ نے لیا اور اس کے بعد چینی تقریباً ایک سے ڈیڑھ کھانے کا چمچ اس کو آپ نے کیا کرنا ہے پکانا ہے تھوڑا سا ٹھیک ہے یہ جو ہے چٹنی میں نے جیسے کہا کہ رمضانوں کے لیے بہترین چٹنی ہونے ضروری اس کو جب بنائیں گے آپ تو یہ چٹنی جلدی خراب نہیں ہوگی کیوں کہ اس میں پانی بھی ہے آئل بھی ہے ٹھیک ہے جی آئل بھی استعمال زیتون کا تیل بھی استعمال کریں گے اس کے اندر اور اس کو پکائیں گے بھی تھوڑا سا ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے یہ بریانی اپنا چٹنی جو ہے بہت ہی مزدار تیار ہوگی ٹھیک ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جب تک ہماری چٹنی بوائلڈ ہو رہی ہے تو میں یہاں آو یہ دیکھ گرمہ گرم دھوئے دار بریانی جو ہے وہ مدرسی بریانی تیار ہو چکی ہے ہمارے پاس کالر ہیں شازیہ فرام ڈسکا جی سلام علیکم شازیہ والیکم سلام بھائی کیسے آپ بلکل ٹھیک ٹاک الحمدللہ آپ کیسے ہیں میں بلکل ٹھیک ہوں کل میں نے بات کی تھی تو مجھے اپنے میں سمجھ آگئی تھی میں نے اپنے والد کے بارے میں بات کرنی تھی مجھے بہت افساد میں نے ان کے بارے میں بات نہیں کی تھی آچہ ٹھیک ہے میں نے ان کے بارے میں مجھے سے آپ انہیں زیادہ ہمارے ہو گئے دگردن کے لیپ جس طرح نہیں ہوتے لیپ ہو گئی ہیں ساری جی جی اور موٹے موٹے دانے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موٹے موٹے دانے اور گرمی بہت زیادہ فیل کرتے ہیں گرمی تو بہت انتہار کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ کب سے ہے تقریبا الرجی جو ہے الرجی انہیں چار پانچ سال ہو گئے ہیں آچہ ٹھیک ہے آپ ٹی وی کی طرف چلیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے ایک کھانے کا چمچ جو ہے السی کے بیچ کا پاورڈر یعنی کہ السی کے بیچ کو لے اس کا پاورڈر بنا لیں اور ایک چھٹکی اس میں بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا ایک چھٹکی اس میں ڈالیں اور السی کے بیچ کے ساتھ مکس کریں ایک کھانے کے چمچ میں اور اسے دن میں دو دفع لیں صبح اور رات کھانے کے بعد صبح کے کھانے کے بعد ایک دفعہ اور رات کے کھانے کے بعد ایک دفعہ انشاءاللہ یہ تمام جو جسم کے اندر الرجی دانے خجلی جو بھی انسان کو بہت زیادہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں یہ دور ہو جائیں گے اور خاص طور پر اس گرمی کے موسم میں جو گرمی دانے نکل آتے ہیں بچوں کو تو اس کو دونوں چیزیں ایک ایک چھٹکی یعنی کہ السی کی بیچ دو چھٹکی اور ایک چھٹکی اس میں بیکنگ سوڈا ملا کر بچوں کو بھی آپ دے سکتے ہیں تاکہ بچی گرمی محسوس کرتے ہیں جسم میں بہت سارے دانے نکل آتے ہیں گرمی دانے تو انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائیں گے اس کو دس پندر دن استعمال کریں انشاءاللہ فرق محسوس ہوگا آپ کو ٹھیک ہے جی یہاں ہمارے پاس مددار بریانی جو تیار ہو گئی ہے اس کی ہم ڈش آؤٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس کالر ہے روبینا فرام لاہور سلام علیکم روبینا والدگم اسلام گزار بھئی کیسے ہو بلکل ٹک ٹاک الحمدلللہ آپ سنائے کیسے ہیں اللہ کا شکر ہے گزار بھئی میرا بیٹا ہے بارہ سال کا قریبان اچھا ٹھیک ہے بارہ سال کا وہ نا جب اس کے پیپر ہوتے ہیں وہ پیپروں میں اکثر بھول جاتا ہے اس کی اکیڈمی جاتا ہے اس کی تیاری ٹھیک ہوتی ہے پڑھتا بھی گھر پہ ٹھیک ہے جب پیپر میں بھی جاتا ہے وہ بھول جاتا ہے اکثر اس کو بھولنی کی عادت ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹی وی پہ چلیں ٹھیک ہے تو ان کے لئے بیسٹ ہے اچھا یہاں پر لیسن پودینہ حرادھانیا حری مرچے جو ہے پانی میں ڈال کے ایک سے ڈی 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 ٹھیک ہے اس کو ام نے پکا لیا بولڈ کر لیا تھوڑا سا ٹھیک ہے جی یہ بولڈ ہو جائے اس کے بعد Awakنے کو جگ میں ڈالا جگ میں ڈالنے سے پہلے اس میں لیگموکا رکس تقریبا چار سے پانچ ٹیبل سپون زیتون کا تیل یہ بھی تقریباً چار سے پانچ ٹیبل سپون نمک آدھا چائے کا چمچہ اور یہ جو امیزہ ہے یہ پورا اس میں چلا گیا اور یہ چٹنی جو ہے نا لا جواب چٹنی بنتی ہے یقین کریں جو آپ فائیو سٹار ہوتل میں گرین کلر کی چٹنی ہوتی ہے وہ کھاتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ یہ پودینی کی لگ تو رہی ہے لیکن یہ ٹیسٹ کا بڑا سموث ہے یہ وہی والی چٹنی ہوتی ہے اس کو اچھی طرح سے جلے جس کو پیس رہے ہم لیکن آپ کا سوال کے جواب بھی میں دے دوں تاکہ بھول نہ جاؤں میں کہی بچوں کو خاص طور پر جو دماغی کمزور بچے ہوتے ہیں ان کے لیے بیس چیز ہے قدو کے بیچ اور بادام یہ دیسی بادام ہونے چاہیے اس کو ہم دیسی بادام کو کہتے ہیں کاغذی بادام جو دیسی بادام ہوتے ہیں وہ لینے ہیں امریکن بادام نہیں لینے ٹھیک ہے جو خوکصورت والے بادام ہوتے ہیں وہ نہیں لینے کاغذی بادام لینے ٹھیک ہے جی وہ آپ اور قدو کے بیج دونوں برابر برابر کانٹیٹی میں لے لیں آدھے چمچ روزانہ صبح ایک کپ دود کے ساتھ جو ہے وہ پلائیں انشاءاللہ بہت جلدی یہ مسئلہ حل ہو جائے گا ٹھیک ہے جی ٹائم ہو گیا اب بریک کا ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور پھر واؤ چاہ گریم چھٹنی اجزہ ہرہ دھنیا ایک گھٹی ہری مرچے دس سے بارہ عدد لہسن چھے سے آٹھ چوے نیمو کا رس آدھا کپ پودینہ ایک گھٹی آلیف آئل آدھا کپ چینی ایک کھانے کا چمچ نمک ہسپزائی کا ترکیب ایک پتیلی میں ایک سے دیر کپ پانی میں ہرہ دھنیا ہری مرچے لہسن چینی پودینہ ڈال کر پانچ منٹ تک بول کر لیں اب اسے پانی سمیت بلینڈر جگ میں ڈالیں اور ساتھ ہی لیمو کا رس آلیف آئل اور نمک شامل کر کے سمود بلینڈ کر لیں گریم چھٹنی تیار ہے جینا زنین ویلکم بیک اور یہاں جو ہے ہمارے پاس بہت ہی مزدار ریسپی جو ہے بریانی تیار ہو چکی ہے مدرہ سی بریانی مدرہ سی کیمہ بریانی مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ضرور تیار کریں گے اور اس کے ساتھ جو چھٹنی ہے نا وہ بھی بہت ہی آلہ قسمتی چھٹنی میں نے آپ کو بتائی ہے کہ ضرور بنائیں اور یہ چھٹنی جلدی خراب نہیں ہوتی ہے اس لیے کہ اس کو ہم بوائل کرتے ہیں ساتھ میں آئل کے ساتھ اس کو ہم بناتے ہیں تاکہ یہ کافی ٹائم تک یہ رہ سکے اور رمضانوں میں ظاہر بات ہے آپ کو اس طرح کی ریسپیز کی ضرورت بھی پڑے گی تو انشاءاللہ کل بھی بہت ہی مزدار ریسپیز ہیں بہت ساری انفرمیشن ہیں آپ لوگوں کے لیے آج کا پروگرام اگر کچھ مس ہو گیا ہو تو رات کو ایک بجے ریپیٹ ہوتا ہے اور کل صبح دس بجے ریپیٹ ہوگا تو ضرور دیکھئے گا اور آج ہم نے کھیرے کے بارے میں آپ کو بتایا کیرہ لازمی اس گرمی کے موسم میں جتنا زیادہ استعمال کریں گے اتنا ہی فائدہ ہے اور اس کا جو گرمی کے موسم میں چہرہ گرم ہو جاتا ہے اس کی ویسے پیمپز اور مختلف چیزیں نکل آتی ہیں جسم میں اور چہرے پر تو چہرے کو تھنڈا رکھنے کے لیے آنکھوں کو تھنڈا رکھنے کے لیے اس کا ماسک بنا لیں اس کو پیز بنا کر اس کو صرف پیز بنا کر اس کو پورے چہرے پر لگائیں دیکھیں آپ کے کافی چیرہ جو ہے وہ سکون میں آ جائے گا آپ کی آنکھیں جو ہے نا وہ جو موسم گرم گرم موسم میں زیادہ تر لوگ جو ٹرابل کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی بہت خاص طور پر بہترین ہیں اور جو موٹر سائیکل پر سوار ہوتے ہیں لوگ ان کے لیے تو بیسٹ آف دی بیسٹ چیزیں اس کا ماسک جو ہے چلتے ہیں اجازت چاہیں گے انشاءاللہ زندگی رئی تو پھر ملاقات ہوگی جب تک کے لیے بابائی شاہ موسیقی